ہمیں ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے اگر ہم ماضی میں رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے چین کے شہر شنزن نے مختصر مدت میں بے مثال ترقی حاصل کی وزیراعظم شہبا شریف کا شنزن میں پاک چائنہ بزنس فورم سے خطاب کہا کہ چین کی ترقی ہمارے لئے مثال ہے شاندار بزنس کانفرنس کی انعقاد پر چین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں واضح کمیائی حکومت کی توجہ اقتصادی اصلاحات پر ہے پاکستان کی تمام معاشی اشاری مصبت سمت کے جانب گامزن ہیں پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑا ہے وزیر خارجہ اسحاق را نے کہا کہ پاکستان میں آئی ٹیم، ذرات، مادنیات اور دیگر شعبوں میں بے پناہ وسائل ہیں ایس آئی ایف سی سرمایہ کاروں کی حوثنہ افضائی کے لیے اقدامات کر رہی ہے وزیراعظم شعبہ شریف پانچ روزہ دورے پر چین میں موجود وزیراعظم سے شنزن میں چینی کمپٹی کے چیرمن زورج یاوجیان کی ملاقات چینی کمپٹی کا پاکستان کے چار شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے گہری دلچسپی کا اظہار سرمایہ کاری موبائل پونز کی تیاری، الیکٹرک بائیکس، جدید ذرات اور فن ٹیک کے شعبوں میں کی جائے گی وزیراعظم نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں پاکستان کے پاس ہر قسم کے وسائل ہیں ہماری سب سے بڑی طاقت ہماری نوجوان افرادی خوبت ہے وفاقی وزراء، اسحاق ڈار، خاج و آصف، احسن اقبال، محمد اورنگزیب، عبدالعلم خان، جام کمال، عطا تارت، شیزہ فاطمہ بھی ملاقات میں موجود تھیں وفاقی بجٹ کی تاریخ پھر تبدین بارہ جون کو پیش کی جانے کا امکان وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد بجٹ ایوان میں پیش کیا جائے گا روا مالی سال کا اقتصادی سروے گیارہ جون کو جاری کیا جائے گا دس جون کو وزیراعظم کی زیرے صدارت قومی اقتصادی کاؤنسل کا اجراس ہوگا اگلے مالی سال کے لئے پی ایس ڈی پی اور سالانہ ترقیاتی منصوبے کی منظوری دی جائے گی زراعیم بزارت خرزانہ کے مطابق وزیراعظم کے دورے چین کے باعث بجٹ کی تاریخ تبدیل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں فیصل وافڈا توہین عدالت کیس کی سماد جاری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین اکنی بینچ سماد کر رہا ہے فیصل وافڈا اور مصطفیٰ کمال ذاتی حصیت میں پیش چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اندراج مقدمہ کے لئے درخواست پر سماد لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور پاکستان سے جواب طلب کر لیا نوٹیس جاری جسفیس علی با کے نجفی نے درخواست پر سماد کی مزید سماد 26 جون تک ملتوی مودی سرکار کا چار سو بار کا خواب تار تار بڑا بھاری پڑ گیا بی جے پی اور اتحادی تین سو بھی بار نہ کر سکے بھارتی افام نے مودی کی انتہا پسندی کو مسترد کر دیا پچھلے الیکشن میں تین سو تین نشستیں جتنے والی بی جے پی کو دو سو چانس تک محدود کیا گیا مودی کے لئے حکومت بنانا بڑا انتحان بن گیا دو سو بہتر کا حدف بھی پہاڑ نظر آنے لگا اپوزیشن اتحاد انڈیا نے دو سو چون تیس نشستیں جیت کر بڑا سرپرائز دیا راہول گاندی کی قیادت میں کانگریس کا زبردست کمبیک نینانویں نشستیں حاصل کرنی بھی نہیں چاہیے الیکشن میں عوام نے فیصلہ دے دیا ہے راہول گاندی کا کہنا ہے کہ صرف بی جے پی نہیں پوری ریاستی مشینر کے خلاف الیکشن لڑا خوفیہ ایجنسیز بیوروکرسی اور آدھی عدلیہ بھی ہماری خلاف تھی حکومت سازے کرنی ہے یا اپوزیشن میں بیٹھنا ہے فیصلہ آج کریں گے نرندر مودی نے کہا کہ بی جے پی کی فتح دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی جیت ہے یہ ایک سو چالیس کروڑ بھارکیوں کی کامیابی ہے لوگوں نے لگتار تیسری بار انڈی اے پر بھروسہ کیا الیکشن اتائج سے تیہ ہے کہ ہم حکومت بنالیں گے بزرگ اور خواتین قیدیوں کے لیے عید سے پہلے بڑی خوشخبری وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر قیدیوں میں سزا کی کمی اور رہائی کے لیے سمری تیار سمری منظوری کے لیے کابینا کے سامنے پیش کی جائے گی سیکریٹری داخلہ پنجاب نورو الامین منگل کا سینٹرل جیل لاہور کا دورہ کیجین ہاسپیٹل قیدیوں کے بیرکس انڈسٹریل اور وکیشنل سینٹر کا موائنہ کیا پاکستان ریلوے کا ایدو لازہ پر تین سپیشل ٹرینز چلانے کا فیصلہ دو سپیشل ٹرینز کراچی سے لاہور اور کشافر کے لیے چلائی جائیں گی تیسری اید ٹرین کوئٹا سے راولپنڈی کے لیے چلے گی کراچی میں انٹر بورٹ کے تہت انتیحانات کا چوتھا روز بورٹ انتظامیہ پرچی آؤٹ ہونے سے روکنے بھی بری طرح ناکام بارفن جماعت کا ریاضی کا پرچہ مقررہ وقت سے تیس منٹ پہلے ورٹ سیپ گروپس میں وائرن ہو گیا دوسری جانب میٹرک انتظامی پر قائم کمیٹی کی سفارشات مرتب سفارشات کی روشنی میں سابق نازم انتیحانات عمران بٹ کو موطل کر دیا یونیورسٹی جلاس میں ڈیپیٹی ڈائریکٹر آئی ٹی کی بھرتی کے خلاف انکوائری پر غور دوسری جانب یونیورسٹی ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج احتجاجی کیمپ لگا لیا تنخواہوں میں پینتیس فیصد اضافے کا مطالبہ موسم کروٹ بدلنے کو تیار مغربی ہواوں کی بالائیں اور وستی علاقوں میں اینٹری آج سے سات جون تک بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان اسلام آباد پنجاب گلگت بلکستان کشمیر میں بادل برسنگیں محکمہ موسم یاک کے مطابق کئی مقامات پر آندھی اور گرد آلود ہواین چلیں گی انسانی سمگلنگ کے الزام میں سماجی کارکن سارم برنی کو گرفتار کریا گیا ہے سارم برنی کو امریکہ سے کراچی واپس پہنچنے پر ہراست ملیا گیا ایف آئی حکام کے مطابق سارم برنی کو امریکی حکومت کے شکایت پر گرفتار کیا گیا ہے سارم برنی پر پچیس زائد بچوں کو غیر قانونی طریقے سے امریکہ بھیجنے کا الزام ہے انسانی سمگلنگ کے الزام میں سماجی کارکن سارم برنی کو گرفتار کریا گیا ہے سارم برنی کو امریکہ سے کراچی واپس پہنچنے پر حراست ملیا گیا جبکہ ایف بائی حکام کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ سارم برنی کو امریکی حکومت کی شکایت پر گرفتار کیا گیا ہے اور سارم برنی پر پچیس سے زائد بچوں کو غیر قانونی طریقے سے امریکہ بھیجنے کا الزام ہے سارن برنی کو امریکہ سے کراچی واپس پہنچنے پر ہراسط ملیا گیا ہے جبکہ امریکہ کی طرف سے جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ سارن برنی پر پچیس زائد بچوں کو غیر کارونی تلوکے سے بھیجنے کا یہ الزام ہے انسانی سمکلنگ کی الزام میں سماج کار کن سارن برنی کو گرفتار کر لیا گیا ہے سارن برنی کو امریکہ سے کراچی واپس پہنچنے پر ہراسط ملیا گیا اور ایف آئیے حکام کے مطابق یہ بتایا جوارہے کہ سارم بڑھنے کو امریکی حکومت کے شکایت پر گرفتار کیا گیا ہے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہینِ عدالت کیس کی سماد فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں بینچ سماد کر رہا ہے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہینِ عدالت کیس کی سماد کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال سپریم کورٹ میں پیش ہو چکے ہیں جبکہ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ اساہم کیس کی سماد کر رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے ایکس پر بیان سے متعلق بھی جو خبر ہے وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی اور خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ایکس ایکاؤنٹ پر ایف آئیے کے نوٹس کا معاملہ ہے عمر ایوب نے ایف آئیے کو نوٹس کا جواب تحریری طور پر بھیجوا دیا عمر ایوب نے ایف آئیے سے حمود رحمان کمیشن ریپورٹ کی نقل مانگ لی ہے پی ٹی آئی نے ایف آئیے نوٹس کو پارلیمنٹ میں اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد چین کے شہر شنزن میں پاک چین بزنس کانفرنس کا تاریخی لمحہ ڈپلو گروپ اور چینی ٹیکنالوجی کمپنی میں اہم معاہدت اے پا گیا ڈپلو گروپ کے چیرمن آصف کانڈی پاکستان میں جدید ترین آر این ڈی لیپ کے قیام کے لیے چینی ٹیکنالوجی پارٹر کے ساتھ ایک اہم ایم ایو پر دستخط کیے ہیں اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں آئیٹی اور ٹیلی کوم کے وزیر اور وزیر تجارت بھی موجود تھے جو دونوں ممالک کے درمیان تقنیقی تافون کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں چار سو پار کے نارے لگانے والے موڈی تین سو بھی پار نہ کر سکے بی جے پی کی دو سو چالیس نشستوں کے ساتھ حکومتی اتحاد دو سو بارویں نشستیں ہی حاصل کر سکا اپوزیشن اتحاد انڈیا نے دو سو چونتیس نشستیں جیت کر بڑا سرپرائز دیا ہے موڈی کو حکومت بنانے کے لیے دو سو بہتر کا حدف پہ ہارت نظر آنے لگا ہے جنتہ دل اور ٹی ڈی پی نے ہاتھ کھینچا تو انتہا پسندی موڈی کا ہے کیونکہ خواب بھی چکنا چور ہو گیا